فیوچر کا تیسا ٹینس ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس فیل مستقبل مکمل اس میں اردو جملے کی علامت ہے اردو جملے کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے چکے ہوگے چکا ہوں گا یہ آتا ہے اب اس کی انگلش بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد شیل ہیو یا ویل ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم کیونکہ پرفیکٹ کی یہ علامت ہے اس کے ساتھ تھرڈ فارم تو آئے گی آئے گی ساتھ ہیلپنگ وارب اس میں آئے گا شیل ہیو یا ویل ہیو دیکھیں اس میں ہیز کا استعمال نہیں ہوگا چاہی ہیٹس سنگولر بھی سبجیکٹ ہو اس صورت میں بھی اس میں ہیز نہیں آئے گا اسی طرح پرفیکٹ کے علاوہ پرفیکٹ کنٹینویس ٹینس میں بھی جو فیوچر کا ہے فیوچر کے جو پرفیکٹ ٹینس ہے اور اسی طرح پرفیکٹ کنٹینویس دونوں ٹینسوں میں ہیز کا استعمال نہیں ہوگا چاہی ہیٹس یا سنگولر سبجیکٹ بھی ہو اس صورت میں بھی ہیز نہیں لگے گا بلکہ ہیو لگے گا تو سبجیکٹ کے بعد شیل ہیو یا ویل ہیو کے بعد تھرڈ فارم اور آخر میں اوبجیکٹ آئے گا اگر سبجیکٹ آئی یا وی ہوا تو پھر شیل ہیو لگے گا اگر آئی یا وی کے علاوہ سبجیکٹ ہوا تو ان کے ساتھ ویل ہیو لگے گا اب آتے ہیں پہلی مسائل طرف جیسے میں پانی پی چکا ہوں گا آئی شیل ہیو ڈرنک وارٹر وہ پانی پی چکا ہوگا ہی ویل ہیو ڈرنک وارٹر اس کا بھی جب نیگٹیو بنانا ہے تو پہلا ہیلپنگ وارب اس میں مین وارب جو ہے وہ یہ ڈرنک ہے تو اس میں دو ہیلپنگ وارب استعمال ہو رہے ہیں ایک شیل اور ہیو یا دوسرے جملے میں ویل اور ہیو جب نیگٹیو بنانا ہو تو پہلے ہیلپنگ وارب کے بعد نوٹ لگایا جاتا ہے اسی طرح جب انٹیروگیٹیو بنانا ہوا تو یہ پہلا ہیلپنگ وارب بھی جملے کے شروع میں آ جائے گا اور آپ اخر میں کوئچن مار مسائل لیتے ہیں میں پانی نہیں پی چکا ہوں گا آئی شیل نوٹ ہیو ڈرنک وارٹر وہ پانی نہیں پی چکا ہوگا ہی ویل نوٹ ہیو ڈرنک وارٹر اسی کا جب انٹیروگیٹیو بناتے ہیں کیا میں پانی پی چکا ہوں گا شیل آئی ہیو ڈرنک وارٹر کیا وہ پانی پی چکا ہوگا ویل ہی ہیو ڈرنک وارٹر کیا وہ پانی نہیں پی چکا ہوگا ویل ہی نوٹ ہیو ڈرنک وارٹر یہ تو ہوگئے اس کے عام سادہ جملے کبھی یوں ہوتا ہے کہ جملہ مستقبل مکمل کا فیوچر پرفیکٹ کا دوسر پر مستمر ہوتا ہے جیسے اس کے آنے سے پہلے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا دو جملے ہیں ایک اس کا آنا اور ایک میرا کام ختم کرنا اگر دو جملے پر مشتمل ہو تو جو پہلے مکمل ہونے والے حصے کا ترجمہ اسی ٹائمز کے تحت یعنی کہ فیوچر پرفیکٹ کے تحت ہی ہوگا اور دوسرے حصے کا ترجمہ پریزنٹ انڈیفینٹ فیلحال کے مطابق کیا جائے گا جیسے اس میں جو پہلا کام ختم ہو رہا ہے وہ ہے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا اب اس کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا جیسے اور بعد میں ہونے والا کام اس کے آنے سے پہلے اس کو کیا جائے گا پریزنٹ انڈیفینٹ کے تحت بی فور ہی کمز ہی چونکہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لئے اس کے میں جو ورب کی فرسٹ فرم اس کے ساتھ اس کا اضافہ ہوا تو آئی شیل ہی فینشد مائی ورک بی فور ہی کمز